جو کی ویلیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ یہی ویلیو لگاؤ گے تو آپ کا ساؤنڈ جو ہے بلکل زبردست نکلے گا آواز اور بیس کی کوالٹی بہت زبردست ہوئی اور آواز آپ کی خراب نہیں ہوگی بلاؤس نہیں ہوگی ٹھیک ہے ون ایم کی ریڈ سینس ہے یہ ہماری فیڈ بیک ہے آپ نے اس کو پانچ سو ساٹھ کے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ریڈ سینسوں کا نچوڑ ہے یہ میرا ٹھیک ہے تو آپ بنائیں گے آپ ویلیوم بھی پھل کر دیں بیس بھی پھل کر دیں چھنکار بھی پھل کر دیں تو آپ کی آواز خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسلام علیکم ناظرین کیا اللہ ٹھیک 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 ہوں کہ ٹھیک ٹھیک ہوں کہ فرس کلاس ہوں کہ ویلکم ٹو مبین ڈیجیٹ ٹریکس تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایک میرے پاس پی سی بھی ہے ٹھیک ہے بیس اور ٹریبل کے لیے بورڈ ضرور استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی کسی قسم کا بورڈ ہو بیس اور ٹریبل کا اس کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے کمپونٹس لگانے ہیں کون کون سی ویلیو کے لگانے ہیں اور کون سے کہاں کمپونٹس لگانے ہیں میں آج اس کا آج اس کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں تو کارنلی جلدی سے سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آجے تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس کمپونٹس موجود ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹھ قسم کی اس کے اندر کمپونٹس لگنے ہیں یعنی کہ آٹھ قسم کی ویڈیو کے اس کے اندر کمپونٹس لگنے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا کدھر کون سا کمپونٹس آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ٹھیک ہے تو ناظرین یہ میرے پاس ایک بورڈ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں کرتا ہوں سٹارٹ جو کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ یہی ویڈیو لگاؤ گے تو آپ کا ساؤنڈ جو ہے بالکل زبردست نکلے گا آواز اور بیس کی کوالٹی بہت زبردست ہوگی اور آواز آپ کی خراب نہیں ہوگی بلاوسٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ون کی لکھا ہوا ہے جس کی ہم اس کو والٹے ہی دیتے ہیں آپ نے ادھر لگانی ہے تین اشاریہ تین کے کی ریٹسنٹس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی لگا لی تین اشاریہ تین کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو والیوم ہے بیس والا ہے جو اس کی ریٹسنٹس سے گراؤ ڈ ہوتی ہیں ادھر بھی آپ نے تین اشاریہ تین کے لگانی ہے ٹھیک ہے دونوں ریٹسنٹس سے آپ نے تین اشاریہ تین کے لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میں نے لگا دی تین اشاریہ تین کے اور اس کے بعد یہ جو آپ کا ہے والیوم بیس والا بیس والا جو آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے تین شارعہ تین کے لگانی ہے تو ادھر میں لگا دیتا ہوں تین شارعہ تین کے ادھر تین شارعہ تین کے ادھر میں نے لگا دی اور اس کے بعد جہاں سے ہمارا ایمپی تھری کا سگنل لگتا ہے جو کہ ادھر بھی آپ نے تین شارعہ تین کے لگانی ہے تین شارعہ تین کے ادھر بھی تو آپ یہ والی بیس ٹریبل جو ہے یہ والی استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جگہ کہ واقعی جو ہے اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت بڑیا ہے تو اب میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے ٹرانسسٹروں کی ایمیٹر گراؤنڈ کی ہوئی ہے جو کہ وہ آپ نے ون کے کے ساتھ گراؤنڈ کرنی ہے یہ آپ نے ون کے لگا دینی ہے کوئی بھی بیس ٹریبل ہے اس کے جو ٹرانسسٹر ہیں اس کی ایمیٹر جو گراؤنڈ ہو آپ نے ون کے ساتھ اس کو گراؤنڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے آٹھ شریعت دو کے یہ جو ہمارا پوزٹیو کرنٹ ہے جو کہ کیپیسٹر کے ساتھ ہماری ٹرانسسٹر کو جاتا ہے ادھر آپ نے پانچ شریعت چھے کی ریٹسینٹس کی ویلیو استعمال کرنی ہے پانچ شریعت چھے کے تو یہ بھی میں لگا لوں گا پانچ شریعت چھے کی ریٹسینٹس کے ساتھ آپ نے اس کو کرنٹ دینا ہے آپ سی اٹھارہ پندرہ کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ جو بیس اور ٹریبل کے درمیان جو ریٹسینٹس لگتی ہے سینٹر میں سے یہ لگتی ہے چھے شریعت کی لکھا لیکن آپ نے پانچ شریعت چھے کے لگا دینی ہے ٹھیک ہے اگر چار شریعت ساتھ کے لگا دو گئے تو آپ کی بیس جو ہے اور بڑھ جائے گی ٹھیک ہے لیکن ادھر بیس بہت زبردست ہے لیکن آواز بھی نہیں خراب ہوتی اور بیس بھی نہیں خراب ہوتی تو پانچ شریعت چھے کے ہی ٹھیک رہے گی آپ کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بتا دوں یہ جو لکھا ہوا ہے ون میک ون ایم کی ریٹسینٹس ہے یہ ہماری فیڈ بیک ہے آپ نے اس کو پانچ سو ساٹھ کے لگانی ہے ٹھیک ہے یا چھے سو اسی کے لگا دیں لیکن پانچ سو ساٹھ کے لگائیں گے تو آواز کی کالٹی بہت زبردست نکلے گی ٹھیک ہے تو میں پانچ سو ساٹھ کے لگا دوں گا ادھر ٹھیک ہے ون ایم کی جگہ پہ ٹھیک ہے یعنی کہ ون میگا کی ریٹسینٹس جو ہے یہ بہت بڑی ہے تو آواز یہ خراب کر دیتی ہے آپ نے پانچ سو ساٹھ کے کی ریٹسینٹس ادھر فیڈ بیک لگا دینی ہے اس سے آپ کی ساؤنڈ کی کالٹی بہت زبردست ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب ریٹسینٹسے جو ہے ہماری تقریباں پوری ہو چکی ہیں یہ جو لکھا ہے بیاسی کے بیاسی کے کی ریٹسینٹس پہ آپ نے سنتالی کے لگا دینی ٹھیک ہے سنتالی کے تو ابھی میں سنتالی کے لگاؤں گا تو ادھر میں لگا دوں گا سنتالی کے ٹھیک ہے جو بیاسی کے کی جگہ پہ تو سنتالی کے لگا دیں گو تو ادھر جو اوور آواز ہے جو آپ کی وہ ادھر سے ڈراؤپ ہو جائے گی اور یہ جو لکھا ہوا ہے ون کے ون کے کہاں لکھا ہوا ہے جو کہ ہمارا بیس اور ٹریبل والا جو والیم ہے اس کے دو سو تیس پی ایف کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے جو ٹریبل والا والیم ہے اس کی جو یہ بلی پین ہوتی ہے اس کے ساتھ لگتا ہے تو ادھر آپ نے لگانی ہے دس سوم کی دو ریٹسینٹ سے ٹھیک ہے ون نوم نہیں لگانی دس سوم لگانی ہے ٹھیک ہے تو ادھر میں لگا دوں گا دس سوم کی دو ریٹسینٹ سے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا ریٹسینٹ سے ہماری ساری بلکل کمپلیٹڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہمارے ایک کیپسٹر ادھر کیپسٹر آپ نے لگانے ہیں دس یو ایف کے چاروں ہی آپ نے دس یو ایف کے کیپسٹر لگانے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے لگانے ہیں یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں جو کہ جو مائنس والا ہے مائنس والا آپ نے ٹرانسسٹر کی طرف رکھنا ہے پوزیٹیو والا اور مائنس والا جو ہے آپ نے والیوم کا جو پی ایف ہے اس کے ساتھ ہی لگا دینا ہے ایسے ہی لگیں گے تو یہ میں لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ٹرانسسٹر ہیں یہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کے ٹرانسسٹر ایک نمبر اٹھارہ پندرہ ہونے چاہیے یہ میرے پاس بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ پندرہ ہی میں لگاؤں گا کوشش کرنا ہے کہ ایک نمبر آپ کے ٹرانسسٹر ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں اٹھارہ پندرہ لگا دیتا ہوں اب سی نو سو پنتالی بھی چل جاتے ہیں اٹھارہ پندرہ بھی چل جاتے ہیں سی آٹھ سو اٹھائی بھی چل جاتے ہیں لیکن اٹھارہ پندرہ کی بیسٹ کوالٹی ہے زیادہ کوالٹی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں لگاؤں گا اب دس یو ایف نہ اپنی چاری شریع سات یو ایف لگانے ہیں نہ ون یو ایف لگانے ہیں دس یو ایف کپیسٹر لگانے ہیں تو اس سے آپ کی بیس جو ہے پوری نکلے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بالکل کمپلیٹ اب پی ایف کون کون سے لگانے ہیں مین بات جو ہے پی ایف ہوں کی ہے یہ جو ٹریبل والا ہے اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے یہ جو ہے یعنی کہ جہاں سے ہماری آواز واپس آتی ہے ادھر لکھا ہوتا ہے تین سو بانوے تین سو بتی لیکن آپ نے ادھر پی ای پی ایف جو ہے آواز کی کوالٹی پر قرار رہے گی والیم فل بھی چھوڑ دیں گے بیس اور ٹریبل کا اور والیم جو مین ماسٹر والی ہم ہے تو فل بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کے آواز نہیں خراب ہوگی تو وہ ادھر کون سا پی ایف لگے گا آپ نے ایک سو تین کا پی ایف لگانا ہے ادھر ٹھیک ہے آواز جو آپ کی کڑاکے دار نکلے گی ٹھیک ہے ایک سو تین کا پی ایف لگا دینا ہے سٹیڈیو ایسے ہی میں لگا دوں گا ٹھیک ہے ایک سو تین کا پی ایف تو یہ میں نے لگا دی ایک سو تین کا پی ایف اور جو جدر بیس والا والیم ہے جہاں ہمارے یہ بلے دو پوائنٹ ہوتے ہیں بیس والے والیم کھلنے سے تو ادھر بھی آپ نے دو سو تین دو سو تیس لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے ادھر بھی ایک سو تین کا پی ایف لگانا ہے ٹھیک ہے ایک سو تین کا اس میں صرف دو قسم کے پی ایف لگتے ہیں وہ بھی دوسرا بھی جو ہے پی ایف میں آپ کو بتاتا ہوں کدھر لگنا ہے اور کہاں لگنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے ایک سو تین کا پی ایف میں نے لگا دیا اور یہ جو بیس والے ایک سو چار پی ایف لکھا ہوا ہے یہ بلے آپ نے پی ایف کونٹ سے لگانے ہیں اگر ایک سو چار لگاؤ گے تو آپ کی آواز تھوڑی سی پھٹی پھٹی آئے گی یہ آپ نے چار سو تیہتر کا پی ایف لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ بلہ یہ میرے پاس چار سو تیہتر کا پی ایف ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا اب میں چار سو تیہتر کا پی ایف لگا دیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہوں لکھا ہوا ہے سنتالی این یعنی کہ سنتالی این لکھا ہوا ہے یہ اس کا کوڈ ہے سنتالی این کا پی ایف جو ہوتا ہے چار سو تیہتر کا پی ایف بنتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کوڈ ہے تو میں پی ایف جو ہے کوڈ والے ہی استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جو کوڈ والے ہیں اور ایک تو کسی کو پتہ نہیں لگتا بھی کون سا پی ایف لگا ہوا ہے جو عام کاریگر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک وہ پوری ویلیو کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ادھر ہے جو کہ ہماری چھنکار والا والی ہے میں ٹریبل والا اس کے جو یہ بلا والی ہے جو کہ گراؤنڈ ہوتا ہے یہ دس سم کے ساتھ جو میں نے لگایا ہے ادھر بھی آپ نے چار سو تیہتر کا پی ایف لگا دینا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی ٹھیک ہے چار سو تیہتر کا پی ایف آپ نے ادھر بھی لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بلکل ہو گیا ہے ہمارا بلکل بلکل سارا کمپلیٹڈ ہو گیا ہے تو اب یہ جو کپیسٹر لگا ہوا ہے چار سو ستری یہ اپنے کم اس کم پچیس وولٹ اور چار سو ستری ایف ہی لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے وولٹیج 35 نہیں کرنے آپ نے ادھر ادھر جو ہے کپیسٹر کا بہت مسئلہ ہوتا ہے آپ نے پچیس وولٹ اور چار سو ستر یو ایف کپیسٹر لگانا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس موجود ہے یہ دیکھیں پچیس وولٹ چار سو ستر یو ایف کپیسٹر آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں لگا لوں گا کپیسٹر اور اس کے بعد لگاؤں گا والیم چار ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بالکل کمپلیٹ تو اب جو ہے اس کے ہم کریں گے کٹنگ ساری کٹنگ کر کے سولڈنگ کریں گے سولڈنگ کے بعد جو ہے اس کو والیم لگا کر پھر آپ کو بتاتے ہیں کی کون کون سا کیزر کنیکشن ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہماری جو ہے کٹنگ بلکل ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں بلکل ہماری ساری کٹنگ ہو چکی ہے تو کٹنگ کے بعد جو ہے ہم کریں گے اس کو سولڈنگ ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا بلکل تو اب ہم اس کے ساتھ لگا لیں گے والیم تو اب میں لگاؤں گا اس کے ساتھ والیم ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹیبل کا والیم اور یہ ہمارا بیس کا والیم ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا مین ماصر والیم ٹھیک ہے اور یہ جو مونو والیم ہے یہ ہے ہمارا بیلنس کا والیم جو سپیکروں کی لیفٹ رائٹ ہوتی ہے یہ ہمارا ہے بیلنس کا اب ہم اس کو کریں گے مکمل سولڈنگ ٹھیک ہے تو اب ہم نے سولڈنگ کچھ کر لیا ہے ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا سولڈنگ دے گیا یہ بھی ہمارا سولڈنگ ہو گیا بلکل کمپلیٹ ٹھیک ہے تو سولڈنگ جو ہے آپ نے بہت ہی اچھے والا استعمال کرنا ہے عام لوکل سولڈر نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے کیونکہ جو اچھے والا سولڈر ہوتا ہے اس کی چمک بھی ہوتی ہے اور اس کی کوالیٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے ٹانکے کی جو ہے پکٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہماری بیس ٹریبل جو کہ بلکل ایپ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے آپ کو کنیکشن بھی بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے پوزٹیف ادھر آپ نے پوزٹیف والٹیج دینا ہے آپ اس کو پچیس والٹ تک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سنگل چھے والٹ سے لے کر آپ پچیس والٹ تک دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا گراؤن یعنی کہ یہ نیگٹیف ہے اور یہ پوزٹیف ہے ٹھیک ہے اور یہ دو جو تارے ہیں یہ بالی پوائنٹ ہیں یہ ہمارے سیدھا والیم کی سینٹر والے پوائنٹ پہ آ رہے ہیں تو یہ ہے ہمارے سیگنل انپورٹ جو کہ ہماری پاور کے سیگنل نکلتا ہے وہ ادھر آپ کا کنیکشن لگنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ لیفٹ اور یہ رائٹ اور یہ گراؤنڈ ہے یہ تین تارے اور اس کا بھی گراؤنڈ یہ ہی ہے یہ ایک ہی گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے ہمارا ہے سیگنل اور ادھر ہماری جو ایم پی تھری یا موبائل کا کنیکشن یا آر سی پین کے کنیکشن ہے ادھر آپ نے دینے ہیں چاہے آپ ال سی ڈی کا سیگنل دے دیں ٹی وی کا دے دیں موبائل کا دے دیں ایم پی تھری ریگولیٹر کا دے دیں یعنی کہ جس کا مرضی ادھر آپ سیگنل دے دیں ٹھیک ہے تو آپ ادھر سے سیگنل لیں اور ادھر سے آوٹ لیں ٹھیک ہے دیں اور لیں تو یہ بہت ہی کمال کی بیس ٹیبل ہے آپ بھی اس کو بنائیں ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ریٹ سینسو کا نچوڑ ہے یہ میرا ٹھیک ہے تو آپ بنائیں گے آپ والیم بھی فل کر دیں بیس بھی فل کر دیں چھنکار بھی فل کر دیں تو آپ کی آواز خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو اب پتل لگ گیا ہوگا کہ کس طرح آپ نے چینجنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کی تو آج کیلئے اتنی کافی ہے اگر میری ویڈیو اچھے لگئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ